بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محمد عربی کتاب سے ایک تباس ہے سلسلہ رسالت کی نمائیہ کڑھیا مکہ میں نا جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے نا جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں اور نا جانے کتنی قومیں اکمران ہوئے اور بے داخل ہو گئے یہاں تک کہ باگ دور کسا کے ہاتھ میں آئی یہ کلاب کے بیٹھے تھے اور اسمائلی خاندان سے تھے قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دی اور ہر طرح سے اسے تامن کیا مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا کسی میں یہ حمد نہ تھی کہ سرسمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیل کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے امچھی ہوئے کسا پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ حمد کی انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارال ندبات رکھا وہاں بہت اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کر دے اور عام معاملات میں ان سے مشورہ لیتے وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیا کے مسائل بھی تیہ ہوتے پھر قصہ نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیل کی البتہ بیج میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ آج ہی آئیں تو تواف وغیرہ میں کوئی زہمت نہ ہو قصہ نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانہ تک جات کا رہے معاشرِ ارام انہی کی اجاز ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریب کی بھائیو قعبہ کی زیارت کے لیے آجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں سیکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر کے آتے ہیں بھائیو ان کی ملتوانی کرنا تمہارا فرض ہے پھر اس سلسلہ میں انہوں نے دو عودے قائم کیے نمبر ایک سکایا اس کا کام تھا کہ آج ہی آئیں تو ان کے لئے میتھے پانی کا انتظام کرے چاہے زمزم پٹ چکا تھا اس سے پانی کم جا بھی تھا بہت دور دور سے لانا پڑتا نبیز وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپورٹہ جو عربوں کی خاص چیز تھی نمبر دو رفادہ قریش نے ایک سلانہ رقم مقرر کی جس سے منہ اور مکہ میں آجیوں کی زیافت کی جاتی اس کے ذمہ اسی کا انتظام تھا کعبہ سے مطلق بھی ایک عودہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا جو اس عودے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا پھولید بلدار ہوتا کعبہ سے مطلق سارے کام اسی کے سپورٹ ہوتے کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت دیتا اس کی اجازت کے وغیر اندر جانا منہ تھا یہ تینوں عودے عربوں کے نزلیق بہت موترم تھے اگر کسی کوئی میں سے کوئی عودہ مل جاتا یا کسی عودے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بدشاہت مل گئی یہی وجہ ہے کہ قصہ نے ان سارے عودوں کو اپنے لئے مقصود رکھا یہ عودے تو حج اور کعبہ سے مطلق تھے ان کے علاوہ اور بھی کئی عودے تھے جو سب قصہ کے ہاتھ میں تھے پھر جب وہ بڑی ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا باہر اٹھانا دشوار ہو گیا دونوں نے یہ تینوں عودے عبدالدار کے سپورٹ کر دی یہ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے بعد میں یہ عودے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے قصہ کے ایک اور بیٹے تھے عبدالمناف چونکہ ان کی اولاد اصل رسول میں عبدالدار کے اولاد سے بڑی ہوتیز تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عودوں کے چھیننے کا چنانچہ بڑی کش مکش رہی خاندان عبدالدار نے عودے عوالے کرنے سے انکار کر دی اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی لیکن فیصلہ ہو گئی اور تیہ ہوا کہ یہ عودے دونوں میں تقسیم ہو جائے تقسیم ہوئی تو عالمناف کے سمجھ سے کھایا اور رفادہ آیا عبدالمناف کے ایک بیٹے کا نام عاشم تھا یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے قوم میں یہ ہر دل عزیز تھے مالد دولت سے بھی بہرہ منتے اس لئے یہ دونوں عودے انہی کو ملے عاشم بہت درد مند غریب پربرا اور رہن دل انسان تھے یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنو دونوں نے بھی جاری رکھی چنانچہ حاجیوں کے لئے کھانے کا انتظام کرتے نہ صرف حاجیوں کے لئے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی اس کا بندبست دیا کہ سال میں دو بار تاجروں کے کافلے بیلونے ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں چنانچہ ہر سال یہ کافلہ گھلیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں گھلیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت آصل کی کہ قریش ان کے انگلز میں تسامانے تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے عبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان آصل کیا عرب میں راستے غیر محفوظ دیار آن لٹ جانے کا خطرہ لیا تھا ہم نے اس کے پیشی نظر دورہ کے اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں اس احسان کے بدلے میں قریشی کافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے ان کی ضرور کی سجنے لے جائیں گے اور ان سے خلیتوں فروض کریں گے یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بزار گرن تھا مگر قریش کا کافلہ ہمیشہ محفوظ رہا اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے اس سے قریش بلکل معمون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے ہیں سامین ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قید پڑا آشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلایا اس وقت سے ان کا نام آشم پڑھ گیا آشم کے مہنی ہے چورا کرنا اور آشم کے مہنی ہوئے چورا کرنے والا ایک سال آشم تجارت کے لیے شام گئے ساتھ میں تاجروں کا پورا کافلہ تھا پھر واپس آئے تو یسرب سے گزر ہوا کافلہ میں کچھ تاجر یسرب کے تھے جن کو مہاں کی ایک عورت نے اپنا مالے تجارت دے کر بھیجا تھا کافلہ یسرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روئیدات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدہ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی اشیار تجربہ کار اور بات تدبیر خاتون ہو آشم یہ سب دیکھ رہتے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہتے اس کی زکاوت اور خطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدی کا نور دے کر وہ مسرور ہو رہے تھے پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام امرو ہے خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار یہ اسی خاندان سے ہے انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے جواب ملا نہیں البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شہر مل جائے جو اس کو بالکل ازاد رکھے اپنے ازادی کو مجروب کرنا اسے گبارہ نہیں آشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی پوچھا گیا تو وہ فوراں تیار ہوگی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے وہاں ایک زمانہ تک دونوں ساتھ رہے پھر وہ یسر بلوٹ آئی اور وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا اس کے بعد کئی سال گزر گئے پھر ایک سال گرمی کا تجارتی کافلہ چلا تو ساتھ ہی آشم بھی گئے شام میں ایک مقام ہے غزہ وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے لہٰذا اب سارے عوضے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے شیبہ مطلب کے بطیجے تھے یہ یسر میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے دیکھ کہ بطیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہیں ان کا تدیال تھا یہیں باپ کا پورا ہندان تھا چنانچہ مطلب اس غلط سے جسرب گئے بابی سلمہ سے ملقات ہوئی تو بولے میرا بطیجہ بڑا ہو چکا ہے آپ پہل مضبوط ہو چکی ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم ہیں عصب نصب کے اعتبار سے نمائیہ ہیں وہ عزت سے رہے کر یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لئے موت ہے لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدار ہے ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے مطلب نے بطیجے سے پوچھا تو جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تجار ہو گئی اور کلیجہ پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی چنانچہ مطلب تین دن میں مار رہے پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ دیکھ کر مکہ روانہ ہو گئی اس وقت شیبہ کی عمر آٹھ برز تھی دونوں ایک یونٹ پر سوار دے مطلب آگے تیار شیبہ پیچھے مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں چنانچہ دیکھتے ہیں انہوں نے شور مچایا مطلب غلام لائے کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا دیکھو مطلب کا غلام مطلب نے اس طرح کے آوازیں سنی تو بولے اہلے قریش تم بھی عجیب لوگ ہو یہ تو میرا بتیجہ ہے بڑے بھائی عاشم کا بیٹا یا سرب میتہ وہاں سے لے کر آ رہا ہوں لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے بجورتے لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت وہ عبد المطلب ہو گئے یعنی غلام مطلب مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمیدار ہو چکے تھے دست بازو مضبوط ہو چکے تھے اور اسے میں توانائی آ چکی تھی اس لئے چچا کا غام انہوں نے سنبھال لیا اور سکایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا عبادی میں تو پوئے تھے نہیں اور جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں دے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشد آجیوں کے لیے پانی نہیں سے لیا جاتا اور کعبہ کے پاس کچھ عوض ہوتے ان میں بھرا جاتا ہو عوضوں کو مستقل بھرتے رہنا پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا اس میں بڑی پرشانی ہوتی اور ترہ ترہ کی زہمتوں کا سامنا ہوتا چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے اس کے مطلب میں شعور تھا کہ اس کا پانی شیری اور خوش ذائقہ تھا کبھی خوش بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا لوٹ ہوئے کہ نہ کوئی زہمت اٹھانے پڑتی نہ کسی قسم کی پرشانی ہوتی لہذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا چنانچہ لوگوں سے گوچہ زمزم کو کس نے پاتا اور کیوں پاتا جوار ملا یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت ہی ان کا آخری تعایدار مزاد جرہم ہی تھا جب اس کی قوم بگڑ گئے اور بناو سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خوزایا کو ناگوار گزرا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ اس کیلئے انہوں نے جنگ بھی کی جس میں میدان بنو خوزایا کے ہاتھ رہا لہذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا جاتے وقت مزاز سے اور کچھ تو نہ بن سکا البتہ کعبہ میں جو نظرانے تھے ان کو نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا یہ سن کر عبد المطلب نے کہا اچھا تو جب تک زمزم کی خدائی صفائی نہ ہو جا اور پہلے کی طرف پھر وہ رواہ نہ ہو جا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا پھر ایک رات وہ سو رہے دیں گے سوتے ہی جگہ جگہ کی آواز سنیں زمزم کی خدائی کر اور پھر یہ غیبی آواز مزلسل آتی رہے جس سے ان کی عمد اور بڑی چنانچہ خدائی شروع ہوگی لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا جان توڑ میند کرنی پڑتی خون پسینا ایک ارد یا تب کہیں جا کر پانی نکلا زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کے وہ نظرانے بھی ملی نظرانوں میں سونے کے دو ہرن بھی تھے عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوایا اور ہرنوں کو ان کی دونوں طرف نصب کر دیا کہ کعبہ کی زینت بڑے زمزم کی خدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے جس کا ذل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس صدت سے تتانے لگا اس وقت ان گیاں صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام ہارست تھا لہذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالی سے دعا کی خدایا اگر تو مجھے دس بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا عبد المطلب کی یہ عرض پوری ہوئی اللہ نے ان کو دس بیٹے دیے سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے اب نظر پوری کرنے کا وقت آگے عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا بیٹے بولے ابباجان ہم سب دلو جان سے حاضر ہیں جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں باپ نے کہا اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ چنانچہ سب نام لکھ لکھ کر باپ کے پاس لے آئے عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور ان کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کریں کہ بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے سامین اس وقت مکہ میں روایج تھا کہ جب کل اہم کام ترپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیرتاؤں کی مرضی معلوم کرتے وہ محنت یا پروہ تیروں کو لے جاتا اور دیرتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقہ سے پھراتا جس تیر کا موں دیرتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہ دیرتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے محنت نے عبد المطلب کے دیر عبل کے پاس پھر آئے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب رکھتے تھے لیکن وہ کیا کرتے مجبور تھے ان کو زبا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ہی عبل کو پسند تھے چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قرمان گاہ تھی جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا عصاف اور نائلہ کے حضور کے یہ ان کے دو بڑے دیرتا تھے یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی جو جس سال میں تھا عبد المطلب کی طرف دور پڑا اور آنن فارن سارے لوگ اکٹے ہو گئے جس سے دیکھی اس کی زبان پر جہیتا نہیں نہیں عبد المطلب اسے ہرگز زبا نہ کیجئے عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے بولے میں تو نظر مان چکا ہوں نظر پوری کرنا ضروری ہے آخر میں کروں تو کیا کروں جواب ملا اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں اونٹ زبا کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں پھر تیہ ہوا کہ یسرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے گتھیاں سلجانے میں مائر ہے چل کر اسے بچا جائے لوگ گئے اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے بچا کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو لوگوں نے کہا دس اونٹ عورت نے کہا دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کورا ڈالو اگر اونٹوں کے نام کورا نکلا ہے تو بہتر ہے ورنہ بیس اونٹ کر دو اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو دس اور بڑھاؤ اسی طرح دس دس بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے لوگوں نے ایسا ہی کیا دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کورا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا دس بڑھا دیئے پھر عبداللہ کا نام نکلا دس مسید بڑھا دیئے پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا لوگ اسی طرح دس دس بڑھاتے رہے عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہے ادھر عبدالمطلب کھڑے آج جی کے ساتھ دعا میں مصروفت خدایا فدیہ کو قبول کر لے خدایا عبداللہ کی جان بچا لے جب بڑھتے بڑھتے سو اونٹ ہو گئے تو کورا اونٹوں کے نام نکلایا اب کیا تھا لوگ خوشی سے اچھل پڑے عبداللہ کو ہر صرف سے مبارک بات دی جانے لگی مبارک ہو عبداللہ اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا لیکن عبداللہ ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ کورا ڈالوا دیا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے پھر جب پوری طرح اتمنان ہو گیا تو اونٹ زبا کیے گیا اور وہیں چھوڑ دیئے گیا کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے سامین عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالہ کر رہی تھی چیرہ کیا تھا چاند کا ٹکڑا تھا ہر دیکھنے والی آنک ان پر فدہ تھی اور بتیری عورتیں ان سے شادی کی آرزو من تھی نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچہ ہو گیا اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئے اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کے خواہش کی اور کوشش بھی کی لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی قسمت میں تھا ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے جانتے تھا ان کی شادی آمنہ سے ہو گئی جو کریش کی سب سے معزز خاتونزی اور بنی زہرہ کے صدار کی بیٹی تھی باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھ اور خوشی خوشی تیار ہو گئے پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی دستو تھا کہ دولہ شادی کے بعد تین دن سسرال میں رہتا عبداللہ بھی تین دن سسرال میں رہے پھر گھر چلیا اساتھ میں دولن بھی آئی اس وقت عبداللہ کی عمر تقریبا سترہ سال تھی شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تاجروں کا ایک کاروان شام جا رہا تھا ان کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے یہاں ان کے باپ کا ننحال تھا تھکے تو تھے ہی دم لینے کے لیے ٹھہر گئے تفاق سے بیمار پڑ گئے ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رکھ کیا وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراں بڑے بیٹے عارس کو مدینہ دڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تعمال داری کریں اور جب وہ اچھی ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں لیکن افسوس عارس نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں تھنڈی ہوتی دلن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا کیا کرتے قسمت ہی میں نہ تھا کچھ دن پہلی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سے پرت خاک ہو چکا تھا باپ سے دور دلن سے دور قوم سے دور دور بہت دور حرس واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے کسی معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر سفر آخرت بننے والا ہے اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئے زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی اثرناک خبر آ رہی ہے خبر بڑی دردناک تھی نوجوان کی موت وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی جس نے سنا تڑپ اٹھا عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی ان کی جان بچنے پر سب کو خیر معمولی خوشی تھی اچانک موتی خبر سن کر لوگوں کو خیر معمولی رنجوہ ساری قوم سو گوار تھی ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی بڑے باپ پر تو رنجو غم کا پہاڑ پڑا صدمہ سے دل پاش پاش ہوگی عبداللہ کی موت پر سبر آئے تو کیسے اور رامنا کا تو سوہا گی جو جڑ گیا دل کی دنیا ویران ہوگی سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے کتنی امیدیں تھی جو خاک میں مل گئیں کتنی حسین خواب تھے جو شرمندہ تابیر نہ ہو سکے کتنی عرضویں اور تمنائے تھی جو سینے ہی میں تفن ہو کے رہ گئیں کل جو خاتون قریش کی ناز نینوں کی نگاہ میں قابل رشت بنی ہوئی تھی آج اس کی حالت قابل رہم تھی جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے ہنچا ہو رہا تھا آج وہ رنج و غم سے و بالے دوش بنا ہوا عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی اللہ کی قدرت کچھ ہی پہلے حبل دیتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے مگر اللہ نے انہیں بینٹ چڑھنے سے بچا لیا اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی انسانیت کی سب سے بیش قیمت مت آتی جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائے اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا اب کوئی فدیہ کام نہیں آسکتا تھا تقدیر کا فیصلہ آٹل تھا